اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِنِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُوِي مَسْلَاتُ وَاسْلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُومِ وَالْعَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى آدَائِهِمْ مِنْ جَوْمِ الْعَدَاوَتِ إِلَىٰ جَوْمِ الدِّن اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَدْعُمَا اللَّهِ إِلَاحًا آخَرْ لَا بُرْحَالَ لَهُ بِهِ پروگرام اصولِ دین لے کر محمد اسکر جیزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بحث ہو رہی ہے توحید کے حوالے سے اس کائنات کا کوئی نہ کوئی سانے ہے سانے کائنات پر دلائلِ عقلی فطری اور سببی ہم نے بیان کی یعنی ہم نے یہ بھی عرص کیا کہ اللہ رب العزت اوزہ الواضحات ہے وہ ذات کے جو اس کائنات کی بنانے والی ہے اس پہ کوئی زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں وہ اوزہ الواضحات ہے ہمارے نقص کی وجہ سے ہم اسے پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح سورج کی روشنی اگر زیادہ ہو یا جس طرح روشنی سورج کی خفاش شپ پرہ یا چمگادر کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی اور وہ اسے دیکھنے سے قاسر ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنے نقص اور کمزوری کی وجہ سے بسا اوقات اس ذات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے ورنہ وہ ذات اوزہ الواضحات ہے واضح ذات اور پھر اس کے ہونے پہ دلائل فطرت میں موجود ہے ہر انسان فطری طور پہ کل مولودن یولدو اللہ فطرت الاسلام وعبواہ یحویدانہی وینصرانہی ویمجسانہی ہر انسان کی فطرت میں ہے اقلی طور پہ بھی دلائل دیے جاتے ہیں اور اسباب یعنی علت و معلول کے ذریعے بھی اس کائنات کے ذریعے سے اس ذات توحید پہ دلائل دیے جاتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو مسلسل ہم پہلے اپنے سابقہ دروس میں عرض کر چکے سابقہ پروگراموں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ذات جو اس کائنات کی خالق و مالک ہے وہ ذات آہد ہے یعنی وہ ذات اپنے اندر توحید رکھتی ہے آہد ہے تنہا ہے وہ ذات وہ ذات ہے کہ لا شریک اللہ لو کانا فیہم آلہتن الا اللہ لا فسادتا اس جہان میں اگر اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ دونوں جہان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید کی بات مقاتب فکر مختلف ہمارے برادران بھی ظاہر سی بات ہے کہ توحید پہ گفتگو فرماتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں ہمارے برادران کے ہاں توحید کی تین قسمیں ہیں توحید الربوبیہ توحید الالوہیہ اور توحید الاسما والصفات توحید ربوبیت سے مراد ان کی یہ ہے کہ اس کائنات کا پالنے والا عہد ہے اس کا پالنے والا واحد ہے الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس ذات کی کہ جو عالمین کا رب ہے اس کائنات کی ربوبیت اسی کی ذات کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی رب نہیں الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس اللہ کی کہ جو عالمین کا رب ہے توحید الالوہیہ یعنی توحید الالوہیہ سے مراد یہ ہے فَهُوَ الْاِمَان بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمَابُودُ بِحَقِّن اس بات کا ایمان رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات جو ہے وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں حقیقتاً اگر کسی کی عبادت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے تو وہ وہی ذات ہے اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات توحید کے سوائے اس اللہ کے تو یہی معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ لا معبودہ حقین اللہ کہ اللہ کے علاوہ حقیقت میں کوئی معبود ہے ہی نہیں البتہ جب وہ کہتے ہیں کہ توحید اسماع و صفات کے حوالے سے تو مراد ان کی یہ ہوتی ہے فَحُوَ الْاِمَانُ بِكُلِّ مَا وَرَدَا فِي الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ اَوِلْ اَحَادِيثِ سَحِيَا ہر وہ چیز کے جو وارد ہوئی ہے قرآن حقیم میں یا احادیثِ سَحِيَا قرآن حقیم میں جو اس کے اسماع اور جو اس کی صفات درج کر دی گئی ہیں یا احادیثِ سَحِيَا من اسماع اللہ وَصِفَاتِهَا وَصِفَاتِهِ اس کے اسماع اور اس کے صفات میں سے وَاسْبَاتِهَا لِلَّهِ وَهْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهَا یعنی وہ صفات کہ جو اس ذات کے لائق ہیں اور ان کے لیے اس کو ثابت کیا جاتا ہے من غیرِ تحریفٍ وَلَا تَعْتِيلٍ وَلَا تَقیفٍ وَلَا تَمْسِيلٍ جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے وہ استعمال کرنا درست نہیں ہے اللہ کے کچھ اسماع ہیں اور اللہ کی کچھ صفات ہیں جو اسی کی ذات سے ہی مختص ہیں وہ اسماع بھی کسی دوسرے پہ استعمال نہیں ہو سکتے اور وہ صفات بھی کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی جب ہم بحث کرتے ہیں توحید کہ توحید جو ہے وہ شیعہ نکتہ نظر سے کیا ہے تو توحید شیعہ نکتہ نظر سے اور یہی ہمارا حدف اور مقصد ہے کہ اسی بات کو ہم آپ کی خدمتِ عالیہ میں ارز کریں کہ شیعوں کے نزدیک توحید کیا ہے توحید جب شیعت کے عنوان سے کہا جائے اور توحید کی اقسام کو بیان کیا جائے تو شیعہ نکتہ نظر سے توحید جو ہے اس کی چار اقسام ہیں بنیادی طور پہ انہوں نے توحید کی تین قسمیں بیان کی اور شیعہ نکتہ نظر سے امومن توحید کی چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں اگرچہ کچھ اور بھی اقسام بیان کی جاتی ہیں لیکن ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو وہ انہی چاروں اقسام کی طرف پلٹ دی ہیں وہ کون کون سی ہیں توحید فی الزات جب ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس ذات کے حوالے سے ہم مانیں کہ وہ ذات آہد ہے یعنی اللہ رب العزت ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس جیسی ذات بھی کوئی نہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ توحید تو واجب الوجود اس ذات کو واجب الوجود تسلیم کیا جائے بے این یکونہ واجب الوجود لا شریکہ لہو فی وجوبہ ہی وہ وجود ہے اللہ رب العزت اپنے وجود کے اعتبار سے بھی آہد ہے اور اپنے وجوب کے اعتبار سے بھی آہد ہے یعنی ہونا اس کا ضروری ہے اور ہونے میں بھی وقت اسی کا ہونا ضروری ہے کائنات میں کسی اور کا ہونا ضروری نہیں باقی جتنے بھی ہیں ہم نے اس بات کو پہلے بھی ارس کیا تھا دوبارہ ارس کر رہے ہیں کہ جب وجود کی تقسیم کی جاتی ہے تو عام طور پر تین طرح سے وجود بیان کیے جاتے ہیں واجب الوجود ممکن الوجود اور ممتن الوجود ممتن الوجود اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود ممکن نہیں جو ہو ہی نہیں سکتا جیسے شریک باری طالع ممکن الوجود کیا ہے ممکن الوجود وہ چیزیں ہیں کہ جن کے عللو اسباب ہوں تو وہ ہو جائیں اسباب نہ ہوں تو وہ نہ ہوں بچہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے والدین آپس میں عقد کرتے ہیں شادی کرتے ہیں یعنی ان کا ملاب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اور اگر زوجین جو ہیں وہ آپس میں ملتے نہیں ان کا ملاب کسی بھی ذریعے سے وہ نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اسباب ہوں تو وہ ہو جائے اسباب نہ ہوں تو وہ نہ ہو اسے کہتے ہیں ممکن الوجود ماسی واللہ جو کچھ بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے یہ وہ ہے کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے اگر اسباب ہوں تو ہے اور اگر اسباب نہ ہوں تو نہیں اور ایک وجود وہ ہے جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے واجب الوجود وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ نہ ہو وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے اسی ذات کو ذات توہید کہتے ہیں وہ اپنے وجوب کے اعتبار سے یعنی ہونے کے اعتبار سے بھی عاد ہے اور اپنے وجود کے اعتبار سے بھی احد ہے اپنے وجوب و وجود دونوں کے اعتبار سے وہ احد ہے وہ ذات کے جو اپنے وجود کے اعتبار سے احد ہو اپنی ذات کے اعتبار سے احد ہو اس ذات کو ذات توحید کہا جاتا ہے اور یہ ہے توحید فی الزات دوسری قسم ہے توحید فی صفات توحید فیس صفات سے مراد مذہب آل محمد میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات اس کی اینِ ذات ہیں صفات کا تصور اس سے جدا ممکن ہی نہیں سرکار حضرت علیہ السلام نے ناہجو البلاغہ میں خطبہ جو موجود ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس کی صفت کرے گا گویا کہ وہ اپنے اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملا دے گا اور جو اس کے ساتھ کسی چیز اور کو ملائے گا گویا کہ وہ دو چیزوں کا قائل ہو گیا ایک اللہ اور ایک وہ جو اس نے صفت قرار دی اب جب ایک اللہ مانا ایک صفت مانی تو پھر اس کی صفت بھی اسی وقت سے ہے کہ جب سے وہ اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو قدیموں کا قائل ہو گئے اور اسی کو توحید فیصصفات کی کے اعتبار سے گویا نفی کی جاتی ہے ہمارے ہاں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں تو ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کو علیدہ سے تصور کیا جائے اور اس کی صفات کو علیدہ سے تصور کیا جائے ایسا یعنی عینِ ذات ہیں اس کی حیات ہی اس کی ذات ہے اس کی اس کا علم ہی اس کی ذات ہے یعنی مثلاً فرض کہا جائے کہ کہا جائے کہ فلان شخص جو ہے وہ عالم ہے تو علم کا تصور علیدہ کیا جاتا ہے اور اس بندے کا تصور علیدہ کیا جاتا ہے یہ بندہ ہے علم اس نے حاصل کیا ہے یہ علم کے حاصل کرنے کے بعد عالم بنا علم کا تصور جدا گانا کیا گیا اور اس بندے کا تصور جدا گانا کیا گیا لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ذات ہی علم ہے وہ ذات ہی اللہ ہے وہ ذات ہی قدرت ہے اس کی قدرت کا اس سے علیدہ تصور کرنا ممکن نہیں جب کوئی بندہ معرفت میں اس منزل پہ پہنچ جائے کہ اللہ اور اس کی صفات کو اس سے جدا تصور نہ کرے بلکہ اس کی صفات کو اینے ذات تسلیم کرے تو یہ بندہ حقیقت میں اللہ کی توحید فی السفات کا قائل ہے ایک قسم اور ہے اور وہ یہ ہے مذہب آل محمد کے نزدیک کہ توحید فی الافعال توحید فی الافعال کا معنی یہ ہے کہ اس کے افعال بھی اسی ایک ذات کے ساتھ مقصوص ہے اس کے افعال میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے تو اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے بسا اوقات اشتباہ کر جاتے ہیں بندے کہ اللہ رب العزت فلان کو خلق کرنے پہ مجبور تھا جو مجبور ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت اپنے افعال میں بھی احد ہے وہ اپنے افعال میں کسی کی مدد لیتا بھی نہیں اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں وہ اس کے فیل اس کے اپنے افعال ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے اگر کسی کو اللہ رب العزت نے یہ اجاز عطا فرمایا ہے کہ وہ کام کو کر رہا ہے کسی کو تو وہ اللہ کا کام نہیں اس بندے کا کام ہے وہ بندے کا کام یہ تو ہو سکتا ہے حکم خداوندی سے ہو لیکن یہ کہ کام بندہ کرے اور یہ کام بندے کا گویا کہ اللہ نے کیا اس طرح سے اگر کہا جائے کہ یہ افعال جو ہے وہ اللہ جو ہے اس نے کسی سے مدد لیے سنوان سے یہ تصور جو ہے وہ شیعت میں درست نہیں ہے یعنی ان الرزق والمدبر لکونے ہو واللہ ہو وحدہ شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ رب العزت رزق دینے میں زندہ کرنے میں مارنے میں اور اس کائنات کی تدبیر کرنے میں وہ مدبر کائنات ہے اس کے علاوہ اس کائنات کا مدبر کوئی نہیں توحید بھی لافعال کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا مدبر وہی ذات ہے پوری کی پوری کائنات اس ذات توحید نے جو ہے وہی بنائی ہے وہ اپنے افعال میں کسی سے مدد لینے کا محتاج نہیں تھا آخری قسم جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے توحید فی الابادہ یعنی اللہ رب العزت عبادت میں بھی آہد ہے عبادت بھی اس کے علاوہ کسی کی جائز نہیں وہی قرآن حکیم کے الفاظ بھی ہیں اور کلمہ کے الفاظ بھی ہیں یعنی ان اللہ ہوا المستحق الوحید لِلعبادت فقط یعنی اللہ رب العزت ہی وہ آہد ہے وہ واحد ہے کہ جو مستحق کے عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح سے اس بات کو غور کرنا چاہیے توجہ کرنی چاہیے کہ مذہب آل محمد کیا ہے مذہب آل محمد میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اصلاً جائز نہیں ہے اور کسی بھی شریک کوئی اس کا شریک کو اس کی نفی کرنی چاہیے وہ لوگ کہ جو اپنی عبادتوں میں کسی اور کو شریک قرار دیتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں پتھروں کی عبادت کرتے ہیں یا لے غیر اللہ کسی کا سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا درست نہیں بہت چیزوں میں بڑا معمولی بڑا دقیق فرق ہوتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے صرف اور صرف اس ذات توحید کے سامنے جھکنا ہے وہی ذات ہے کہ جس کے سامنے انسان جو ہے وہ اپنے عظیم ترین عزف کو کہ جو پیشانی ہے جس کو کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا کوئی انسان اس قابل نہیں کہ انسان ہوتے ہوئے انسان اس کے سامنے جھک جائے یا پتھروں کے سامنے جھک جائے یا درختوں کے سامنے جھک جائے نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں حتیٰ یہ قابعہ کے سامنے جو جھکا جاتا ہے تو یہ بھی بنیادی طور پہ اس لیے ہے کہ سمتے سجدہ جو ہے اس کا اس کو تائین کیا گیا اس کا تائین جو ہے وہ کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی کہ سامنے جھکنا جائز نہیں بنیادی طور پہ عبادت صرف اور صرف اسی ذات کی ہے جب ہم نے توحید کی اقسام کو بیان کر لیا تو اب آپ کی خدمتِ علیہ میں یہ عرص کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات شرک اور کفر کے بہت زیادہ فتوے جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے فلان بندہ مشرک ہے فلان بندہ مشرک ہے فلان کے سامنے جھگ گیا لہٰذا وہ مشرک ہو گیا اور فلان ایک مرتبہ ہوتا ہے تعظیم کرنا ایک مرتبہ ہوتا ہے عبادت کرنا عبادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو الہ سمجھ کے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے اگر کسی کو الہ سمجھ کے اپنے سر کو جھکایا جائے تو یہ حرام ہے لیکن اگر کسی کے سامنے کوئی اپنے سر کو جھکاتا ہے تعظیم کے لیے اور احترام کرتا ہے تو یہ احترام کسی اور اعتبار سے فتوہ اس کا مختلف ہو سکتا ہے جائز ہے یا نا جائز اس کو دوسرے انداز سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن تعظیم کرتے ہوئے اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا اب یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا کسی کے سامنے تعظیمن بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے یا سجدہ نہیں کیا جا سکتا میں ایک اور بات ارز کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں مثلا فرض کریں کہ معصومین علیہ السلام پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پہ کوئی بندہ جاتا ہے پیغمبر گرامی کے روزہ اقدس پہ تو اب اتنے پہرے بٹھا دیے گئے کہ وہاں پہ تو کسی بندے کی جورت نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ احترام اور تعظیم کی وہ صورت ادا کر سکے کہ معصومین کی خدمت میں آپ جاتے اور وہاں پہ جا کے اگر چوکھٹ کا کوئی بوسا لیتا ہے تو یہ بوسا لینا اور بات ہے اور سجدہ کرنا اور بات بساوقات بعض بزرگان علماء مجتہدین بھی ایسے کرتے ہیں کہ جب کسی معصوم یا بزرگ ہستی کے روزہ اقدس پہ جاتے ہیں تو چوکھٹ پہ جا کے بوسا لیتے ہیں یقینی طور پہ بوسا لینا جائز ہے چوکھٹ کا البتہ سجدہ کرنا ایک اور معنی رکھتا ہے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقف اقبار